اسلام علیکم بیوز میں ہوں زاہی تنوری ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ ڈا لائر ایک چیز ہم اکثر سنتے ہیں لیگل نوٹس نوٹس کے حوالے سے یہ لیگل نوٹس کیا ہوتا ہے کہ لیگل نوٹس کا پیجا جاتا ہے کیوں ضرورت پیش آتی ہے لیگل نوٹس بیجنے کی کون بیجتا ہے لیگل نوٹس اور لیگل نوٹس بیجنے کے فوائد کیا ہیں نقصانات کیا ہیں کن کیسز میں لیگل نوٹس کا بیجنا ضروری ہے کن میں نہیں ہے یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع یا یہ ہیں وہ سوالات جن کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویرنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے ویورس قانون ہر چیز کا ایک راستہ بتاتا ہے ایک طریقہ ایکار بتاتا ہے اور پھر اس طریقہ ایکار پر چلنا بڑھتا ہے قانون کا تقاضی پورا کرنے کے لیے قانونی تقاضی پورا کرنے کے لیے اگر آپ اس تقاضی سے ہٹ کے کام کریں کہ کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا قانون آپ کی مدد نہیں کرے گا لیگل نوٹس بھی قانونی طریقہ ایکار میں سے ایک طریقہ ہے لیگل نوٹس کا مطلب کیا ہے انٹیمیشن دینا حبر بیجنا انفارم کرنا اگر کسی بندے کے ذمہ آپ کا کوئی کام کرنا بنتا ہے وہ بندہ وہ کام کر نہیں رہا یا وہ کرنے کا پابند ہے وہ اس کام کو لیکن وہ نہیں کر رہا تو آپ اس بندے کو انٹیمیشن بیجتے ہیں اس کو حبر بیجتے ہیں اس کو تنبیح کرتے ہیں اس کو بتلاتے ہیں کہ جناب آپ کی ذمہ یہ کام کرنا ہے آپ یہ کام کر لیں کوئی ٹائم سپیسیفائی کر لیتے ہیں اتنے ٹائم پیریڈ میں یہ کام کر کے مجھے دیں اس کو نوٹس کہا جاتا ہے لیگل نوٹس لیگل نوٹس مینز قانونی طریقے سے بھیجا گیا نوٹس انٹیمیشن اب لیگل نوٹس کون بیج سکتا ہے کیا لیگل نوٹس بیجنے کے لیے وکیل کا ہونا ضروری ہے یا وکیل کے ذریعے ہی بیجا جائے یا کوئی بندہ خود بھی لیگل نوٹس بیج سکتا ہے یا وکیل کے ذریعے اگر بجواتا ہے تو وکیل کیوں ضروری ہے اصل میں نوٹس تو کوئی بھی شہری بیج سکتا ہے کوئی بھی بندہ بیج سکتا ہے جس کا کوئی کام ایسا ہو دوسرے بندے کے ساتھ کہ جس کی انٹیمیشن اسے بیجنی ہے جس کی حبر اسے بیجنی ہے جس کی یاد دہانی وہ کرانا چاہتا ہے اس نے کرانی ہے لیکن وکیل کے ذریعے جو نوٹس بیجا جاتا ہے اس کو لیگل نوٹس کہتے ہیں وکیل کے ذریعے اس لیے لیگل نوٹس یا نوٹس بیجا جاتا ہے کیونکہ وکیل کو قانون کا پتہ ہوتا ہے قانونی تقاضوں کا پتہ ہوتا ہے قانون کس طریقے سے نوٹس بیجنے کا کہتا ہے کن باتوں کا کہتا ہے لکھنے کا اور کن باتوں کے نہ لکھنے کا کہتا ہے یہ بات وکیل کو بہتر انداز میں پتا ہوتی ہے اور پھر وکیل جب لیگل نوٹس بیجتا ہے اسی کی بیس پہ پھر آگے قانونی کاروائی چلنی ہوتی ہے اگر دعویٰ دائر کرنا پڑ رہا ہے یا کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے قانون کا تو وہ پھر قانونی نوٹس سے یا وکیل کے بیجے گئے نوٹس سے آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے طور پر کوئی نوٹس بیج دیتا ہے کسی دوسرے بندے کو انٹیمیشن کا تو شاید وہ کوئی کمی اس میں رہ جائے کوئی قصر رہ جائے اور پھر اس بندے کو فائدہ نہ ہو سکے اس معاملے میں جس کی عبابت یا جس کے لیے اس نے وہ نوٹس بیجا اب لیگل نوٹس کن معاملوں میں بیجنا کیا یہ اور کن میں نہیں بعض اوقات قانون اس بات کا تقاضہ کر رہا ہوتا ہے قانون اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یا قانونی شرط ہوتی ہے لیگل نوٹس بیجنا جس طرح فرض کریں آپ نے کسی بندے سے کوئی پلارٹ حریدہ یا آپ نے کسی بندے کو کوئی پلارٹ حریدہ بیج دیا کچھ رقم آپ نے لے لی کچھ رہتی ہے ایگریمنٹ ہوا آپ کیا اس بندے کی ساتھ لیکن جو ٹائم تے ہوا تھا پیسے دینے کی بابت وہ بندہ آپ کو مزید پیسے نہیں دیتا اور وہ پلارٹ اپنے نام پر ٹرانسور نہیں کراتا اب آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی پوری نہیں کی تو آپ اس بندے کو اس ایگریمنٹ میں آپ نے لکھا تھا کہ جناب اگر ایگریمنٹ ہتم کرنا ہے تو پھر نوٹس دینا ہوگا اب آپ اس بندے کو نوٹس بیجیں گے کہ جناب آپ کی ذمہ یہ بقایاجات تھے جو آپ نے دینے تھے اور یہ پراپٹی آپ نے حریدی تھی مجھ سے اتنے ٹائم پیریڈ میں آپ نے دینے تھے پیسے آپ نے نہیں دیئے لہٰذا آپ کو میں حبردار کر رہا ہوں آپ کو میں انٹی میٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ پیسے دے دیں اور یہ چیز اپنے نام کر لیں اتنے دنوں میں ادروائز آپ کا سودا ہتم میرے ساتھ اب یہ جو نوٹس آپ نے بیجا یہ قانونی تقاضہ پورا کرنے کے لیے بیجا قانونی شرط پورا کرنے کے لیے بیجا اسی طرح آپ کوئی چیز اگر کہیں سے خریدتے ہیں کسی دکان سے کسی کمپنی سے وہ ڈیفیکٹیوں نکل آتی ہے تو پھر کنزیومر لاس کے مطابق آپ کو نوٹس بیجنا ہے قانونی کاروائی کرنے سے پہلے اس کمپنی کو اس طکاندار کو جس سے آپ نے وہ چیز خریدی ہے کہ آپ سے یہ خریدی یہ چیز ڈیفیکٹیوں نکل آئی ہے اس کی کوالٹی حراب ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں نے لی تھی جتنے پیسے آپ نے لیے ہیں اس طریقے سے یہ پیسے بنتے نہیں تھے مجھے نقصان ہوا ہے اب اس کاروائی کے لیے آپ کو نوٹس بیجنا پڑے گا ضروری بیجنا پڑے گا قانونی شرط ہے یہ قانون کا تقاضہ ہے پورا کرنے کے لیے اسی طرح بعض اوقات رینٹ کے معاملات میں جب آپ اپنی کوئی پروپٹی کسی کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اگریمنٹ لکھتے ہیں اس اگریمنٹ میں یہ شرط بھی لکھی جاتی ہے کہ جناب جب بھی یہ قرائداری ہتم کرنی ہوگی یا یہ جگہ حالی کرنی ہے تو نوٹس بیجنا پڑے گا اور نوٹس بیجنے کے بعد پھر اس کو حالی کروانا پڑے گا جو ٹائم اس اگریمنٹ میں لکھا گیا نوٹس کے بعد کا آپ پھر اس طریقے سے نوٹس بیج کی اس پروپٹی کو حالی کروائیں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اگر اس کی بیس پر کوئی کروائی کریں گے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے یہاں پہ نوٹس بیجنا کم پسری ہے یا فرض کریں کہاں پہ ضروری نہیں ہے نوٹس بیجنا آپ نے کسی بندے کو کچھ کرز دیا تھا کوئی پیسے دیا تھے اس کرز کو واپس آپ لینا چاہا رہے ہیں وہ بندہ بول نہیں رہا وہ آپ کو دے نہیں رہا پیسے چپ کر گیا ہے وہ بندہ تو ایسے بندے کو جگانے کے لیے بھی آپ نوٹس بیج سکتے ہیں کہ بھائی جان میں نے آپ کو اتنے پیسے دیا تھے کرز جو آپ نے مجھے واپس کرنے تھے آپ مجھے یہ پیسے واپس کر دیں ادروائز میں آپ کے حلاف قانونی کاروائی کروں گا تو یہ چیز ہے اب اس صورتحال میں لیگلی آپ مطلب باؤنڈ نہیں تھے لیکن آپ نے اس کو انٹیمیشن بھی بیج دی اپنا کیس ٹھیک کرنے کے لیے آپ قانونی کاروائی کریں گے تو آپ کو یہ چیز مدد دے گی وہاں پہ آپ کا راستہ آسان ہو جائے گا اب لیگل نوٹس کے فوائد تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ حبردار کر دیتے ہیں قانونی تقاضی پورا کر دیتے ہیں دوسرے تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے آپ نوٹس بیج کے بھول جائیں دعویٰ دائر کرنا یا کاروائی کرنا قانونی تو پھر اس صورتحال میں دوسرا بندہ تو خبردار ہو گیا وہ اپنے لیے کوئی راستہ نکال لے گا اور آپ پہلے سے رٹے ہوئے تھے پٹے ہوئے تھے آپ کی چیز آپ کے ہاتھ سے جا چکی تھی اب اس کو واپس آپ نہیں لے سکیں گے وہ آپ کے لیے مزید کوئی ٹیکنیکلٹی کریئٹ کر لے گا اور آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دے گا آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا لیگل نوٹس بیجنے کا اگر آپ بروقت کاروائی نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس کو حبردار بھی کر چکے ہیں لیگل نوٹس ریٹن بیجنا چاہیے اور اپنے پاس بیجنے کے حوالے سے کوئی ثبوت بھی رکھنا چاہیے کوئی رسید اگر آپ نے بائی پوسٹ بیجا ہے ٹی سی ایس کروایا ہے جس بھی طریقہ کار سے اور اس کی ایک کافی بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ کل کلا آپ قانونی کاروائی کریں تو وہ چیز آپ کے کام آئے وہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند بھی آئے گی اور آپ کے لئے مفید بھی رہے گی آہر میں پھر گزارے شکر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آویرنس کے حوالے سے اس طرح کی مزید مزید کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے تینکس اللہ حافظ